اسلام علیکم ویلکم بیک ویلکم ویڈ نیو ویلوگ کیسے ہیں سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور جی اس وقت صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور میں بریکفاسٹ بنا رہی ہوں ایز یویوئل آج کا ویلوگ روٹین کے کاموں سے ہٹ کے ہوگا تھوڑا آج میں نے اپنی ویڈنگ سوٹس تھی کلیکشن دکھانی ہے ناشتہ کر کے میں آگی تھی روم میں اور یہاں پر میں نے آگے بیڈ شیٹ چینج کی ہے اور یہ جو بیڈ شیٹ ہے یہ میں پاکستان سے لے کے آئی تھی اچھا ادھر جو بیڈ شیٹس ملتی ہیں وہ ہماری تو ایک بیڈ شیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو سمپل ایک بیڈ شیٹ ہوتی ہے نا بیڈ شیٹ اور ساتھ اس کے two pillows cover ہوتے ہیں لیکن ادھر جو بیڈ شیٹ آپ ایک لیتے ہیں اس میں ایک یہ ہوتی ہے بیڈ شیٹ pillows cover اور پھر ایک mattress کا cover ہوتا ہے ہر بیڈ شیٹ کے ساتھ تو ہر میں آگی تھی ابھی در میں نے اپنے جو سوٹس ہیں وہ نکال لیے تھے میں کافی سارے اپنے سوٹ چھوڑ کے آئی ہوں پاکستان میں جو کہ بہت زیادہ ہیوی تھے اور بہت زیادہ کام تھا جن پہ وہ میں ساتھ نہیں لے کے آئی اینیویز یہاں سے میں آپ کو اب سٹارٹ کرتے ہوں دکھاتی ہوں اپنے سوٹس یہ والا سوٹ جو ہے یہ ہے ویس کاس پہ بنا ہوا ہے اس پہ ساری امبرائیڈری ہے جو آپ کو ایک سیلف میں بھی نظر آ رہی ہے وہ بھی اس پہ امبرائیڈری ہے جو کہ فیبریک کے ساتھ کا سیم تھریڈ ہے اس کے ساتھ امبرائیڈری ہوئی ہوئی ہے اور یہ نیچے اس کے ارگنزہ لگی ہوئی ہے اس پہ امبرائیڈری ہے اور پھر نیچے اس کے ویلوٹ ہے اور ویلوٹ کے اوپر امبرائیڈری ہے اور پھر نیچے تسلز وغیرہ یہ سوٹ میرا ماریا بی کا تھا اور پھر اس کو میں نے ایز ایٹیز بنوایا ہے جیسے جیسے کہ مارڈل نے پہنا ہوا تھا بلکل سیم ویسے بنوایا تھے اس کے ساتھ ایک شال ہے یہ سلک کی شال ہے اور اس کے ساتھ یہ فور سائیڈ پارڈر تھا جو کہ ویلوٹ کا بنا ہوا تھا اور یہ والا سوٹ میں نے پہنا تھا بس ایک ہی بار پہنا ہے میں نے اس کو ولیمے کے دوسرے تیسے دن پہنا تھا جب میں فرس ٹائم امی کے گھر گئی تھی شالی کے بعد تو تب میں نے وہ ویئر کیا تھا اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں دیمی تھیں اٹیچ کرنے کے لیے اور پھر یہ سٹیچنگ ہو کے بہت ایک پیارا آرٹیکل جو ہے وہ بنا تھا ویڈیو میں اس کی وہ لک نہیں آتی جیسے ریل میں ریل میں بہت خوبصورت ہے اور یہاں پر نیکسٹ یہ سوٹ جو ہے یہ میں نے کھاڑی سے لیا تھا اس کا کلر مسترڈ ہے جو کہ ویڈیو میں تھوڑا سا لائٹ آ رہا ہے اور اس پہ امبرائیری تھری کلرز ڈیفرنٹ سری کلرز میں ہوئی ہوئی ہے ریڈ پنک اور پرپل اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ذریع کی مبرائیری بھی ہے اور سیکونس بھی لگے ہوئے ہیں اور سٹاف ہے اس کا کھڑی نیٹ جو کہ بہت کمفرٹیبل اور ایزی ٹو ویئر اتنا سافٹ سٹاف ہے یہ اتنا زیادہ کام ہونے کے باوجود اتنا ایزی ٹو ویئر یہ سوٹ ہے جن اس کے بازو کاف سٹائل میں بنے ہوئے تھے جیسا کہ مارڈل نے پیناوا تھا اس طرح سے اور پھر وہ مجھے ایریٹیٹ کر رہے تھے تو بعد میں میں نے ان کو کف اتروا کے بازو سیمپل کروا لی تھی جو لوگ شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں ان کو یہ سٹاف میں ریکومنڈ کروں گی کہ کھڑی نیٹ پہ کامو والے سوٹ بنے ہوئے لیں وہ ایزی ٹو ویئر ہے یہ والا سوٹ جو ہے نیکسٹ یہ مرون کلر ہے اور یہ میں نے کروس ٹچ سے دیا تھا اور اس کا سٹاف جو ہے وہ شفون ہے کہ بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے اور دوپٹے کا سٹاف جو ہے وہ ہے کھڑی نیٹ اگین جتنا دوپٹہ اس کا باری ہے دیکھنے میں کہ اتنا زیادہ اس پہ کام ہوا ہے لیکن یہ بہت لائٹ ویٹ ہے پہننے میں بلکل بھی باری نہیں ہے اور اس کا کام بہت زیادہ خوبصورت ہے اتنا کوئی نفیس اس کا کام ہے اور یہ والا سوٹ بھی میں نے جسٹ ایک بار پہنا تھا شادی کے دوسرے دن یہ سوٹ میں نے پہنا تھا اور اس کو میں نے لیا تھا سٹیچ سے گیگا مال سے میں نے جو آٹلیٹ سٹیچ کا وہاں سے لیا تھا اور نیکسٹ یہ والا سوٹ ہے ریڈ کلر میں فریش ریڈ اور یہ والا سوٹ ہے میرا کریزما کا یہ کریزما سے لیا تھا یہ سارا شیفون پہ بنا ہوا ہے پیور شیفون پہ اور اس پہ بھی جتنا ورک ہے یہ سارا ذریق ہے اور یہ والا سوٹ ہے بہت برہ برہ نہیں ہے اس کی نیک لائن پہ کام ہے پھر اس کی بازوں بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے بازوں پہ کام ہوا ہے پھر آگے یہ کٹ ورک ایسے ہی اس کے نیک لائن پہ کٹ ورک بنا ہوا ہے اور دو پٹا اس کا جو تھا وہ بھی سارا الگ الگ چیزیں دیویں تھی وہ سارا بنوایا تھا یہ لیسنز وغیرہ انہوں نے ساتھ دیویں تھی ساری اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سوٹ کو سٹیچ کرنے پہ بھی ہوتا ہے آپ کا سوٹ جتنا مرضی مہنگا اور جب تک اس کی سٹیچنگ اچھی نہیں ہوتی سوٹ کی وہ لک نہیں آتی اور یہ والا سوٹ میں نے ایک بار بھی نہیں پینا ہو بھی شادی کے بعد بھی اور پھر اس کو میں ساتھ لے آئی تھی اس کو میں نے انٹچی ہے بھی اس کو پینا نہیں ہے میں نے اور اس کی جو سلپ ہے وہ میں نے الگ سے کروائی ہے سٹیچ اس کے اندر نہیں کروائی کچھ کی میں نے سوٹ کی اندر سٹیچ کروالیا اور کچھ کی میں نے الگ کروائی ہے اور نیکسٹ یہ والا سوٹ یہ والا سوٹ بھی میرا کرزما کا ہے اور یہ پیورش فون پہ بنا ہوا ہے اس پہ سارا تھریڈ ورک ہے اور ذری کا بھی ورک ہے اس پہ یہ والا اس کا کلر بہت خوبصورت ہے اور بہت نائس سوٹ ہے یہ میرا سب سے فیوریٹ سوٹ ہی ہے اس کا کلر مجھے بہت پسند ہے اور اس کے نیچے دامن پہ اورگنسا کا پیچ تھا جو کے ساتھ اس کے اٹیچ ہوا ہے باقی سارا سوٹ شیفون پہ بنا ہوا ہے اور یہ اس کی جو سلیوز ہیں ان کے بھی آگے یہ جو پیچ تھا یہ بھی اورگنسا پہ بنا ہوا ہے اور جو ٹروزر کا کپڑا ہے وہ آئی ٹھنک سلک ہے رو سلک پہ بنا ہوا ہے وہ بغیر میرا یہاں پہ اپنے سوٹ شیو کروانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے شادی کے سوٹ لینے ان کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ کون سے برینڈ کے کپڑے کس طرح کے ہیں اور نیکسٹ یہ والا سوٹ جو ہے یہ توقع سے لیا تھا اور یہ سوٹ جو ہے یہ سارا شیفون پہ بنا ہوا ہے اس پہ ساری امبرائیڈری جو ہے وہ تھریڈ کی ہوئی ہوئی ہے اور لائک بہت خوبصورت ہے یہ والا بھی لائٹ کلر میں بٹ فینسی لوپ میں اور اس سوٹ کے ساتھ بھی مجھے کچھ بھی اٹیچ نہیں کروانا پڑا تھا ساری چیزیں انہوں نے ساتھ دیئی میتھی ان کے ٹرسلز وغیرہ دوپٹے کے بیجے ہیں وہ بھی اٹیچ تھے اس کا دوپٹہ نیٹ پہ بنا ہوا ہے اور اس پہ جتنا بھی کام ہے یہ سارا امبوسٹ ہے امبوسٹ کا کام ہوا ہے جیسے ایسے ویلوڈ ٹائپ ہوتا ہے وہ نیٹ کا ہے اور اوپر جو ہے وہ اس طرح کا یہ ایک جو شمری لوک ہے وہ بھی اور باقی جو امبوسٹ ہے اس کا دوپٹہ بہت خوبصورت تھا یہ میں نے لیا جو تھا دوپٹہ مجھے زیادہ پسند آیا تھا تو پھر میں نے یہ سوٹ لیا تھا اور یہ والا سوٹ بھی میرا جو ہے اس کو میں نے ابھی ایک بار بھی ویر نہیں کیا اور اس سے پہلے جو میں نے کرزما والا دکھایا تھا وہ والا بھی اور ریڈ کرزما والا بھی یہ وہ سوٹ ہیں جن کو ابھی میں نے ویر نہیں کیا بلکل بھی اور نیکسٹ آ جاتے ہیں یہ والا جو ہے یہ میرا نکاح کا سوٹ ہے جو میں نے اپنے نکاح کے دن ویر کیا تھا اس کا شرارہ بنا ہوا ہے اور یہ سوٹ جائے یہ اورگنزا پہ بنا ہوا ہے بہت خوبصورت ہے اس پہ کام بہت ہی نائس ہوا ہوا ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ سا کلر ہے پستاشیو کہہ لیں یا وائٹ نہیں ہے لیکن بہت ایک ڈیفرنٹ سا خوبصورت سا کلر ہے اس کا انگلیش کلر اور یہ جو ہے اس پہ سارا ہینڈ ایمبرائٹری ہوئی ہے اور یہ ڈیزائنرز کا سوٹ ہے اب مجھے یاد نہیں ہے یہ کس کا ہے لیکن یہ ڈیزائنرز کا سوٹ تھا اور یہ جو ہے یہ سوٹ میرا ان لاس کی طرف سے تھا نکاح کا سوٹ اور نکاح جو ہے وہ میرا شادی سے چند دن پہلے ہوا تھا بارہ ربیل اول والے دن اور اس دن میں نے یہ سوٹ تو اس دن یہ سوٹ میں نے ویئر کیا تھا اور اس کا یہ شرارہ بنا ہوا ہے اور یہ اس کی شرٹ ہے بہت خوبصورت میرا سوٹ ہے یہ بھی بس ایک ہی دفعہ پہنا ہے جب نکاح والے دن اور پھر یہ نیکس سوٹ ہے جو کہ گلال کا ہے اور گلال سے لیا تھا آن لین لیا تھا یہ میں نے اور یہ بنا ہوا ہے کارٹن پہ ایسے لائک کیمبرک پہ اور بہت ہیوی ہے یہ یہ اس کی سلیز پہ پنی ورک ہوا ہے اور باقی سارے سوٹ پہ جو ہے وہ ایمبرائیڈری ہے زری کی ایمبرائیڈری اور یہ پھر سلک کا پیچ تھا نیچے اور پھر اس کو لانگ لیند کرنے کے لیے انہوں نے اس کا نیچے جو ہے وہ اورگنزا کا پیچ بھی دیا تھا میں نے اس کی لانگ شرٹ بنوائی تھی اور پین ٹراؤزر جو تھی ہے کیپری وہ بنوائی تھی اور اس کا دوپٹہ جو ہے وہ سلک پہ بنا ہوئے اور اس سوٹ کو میں نے جو ہے وہ سیم ایز جیسا کہ مارڈل نے ویئر کیا ہوا تھا اس سرا سے سٹیچ کروایا تھا اس کی نیک لین بھی سیم اور اس کی جو ہے لانگ لیند میں جیسے یہ مارڈل نے ویئر کیا ہوا تھا اس طریقے سے میں نے بنوائی تھی اور پھر اس کا جو ٹراؤزر ہے اس پہ بھی کافی مہنت ہوئی تھی کٹ ورک پھر اوپر اس کے ڈیزائن اور پھر پین ٹیکس اور لیس ٹلوا کے سارا کچھ اور پھر دوپٹے کے ساتھ میں نے لیس لگوا کے سلک کا بڑا سا اس کا دوپٹہ ہے ایک شال ڈائپ تو اس کی لوک کیسے تھی کچھ اور نیکس یہ والا سوٹ میں نے کریمسن سے لیا تھا اور یہ بنا ہوا ہے جیک وارڈ پہ اور زری لائنز ہیں اس کے اندر اور یہ ساری اس کی امبرائیڈری ہے اس کی بھی ہر چیز الگ تھی جتنے بھی ساری چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں نیک لائن اور یہ پھر آگے نیچے دامن کا جو پیچ ہے یہ بھی اور سلیوز کے بھی ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ جو ہے وہ ساتھ انہوں نے دیوئی تھی لیکن یہ پھر ساری سٹیچ جب ہوئی ہیں اٹیچ ہوئی ہیں اس کے ساتھ اور دوپٹہ کے ساتھ پھر میں نے لیس لگوا لی تھی ہیڈس کا دوپٹہ جو ہے وہ آرگنزا پہ بنا ہوا ہے اور اس پہ بھی جو ہے وہ ایمبوسٹ سارا وارک ہے اور اس سوٹ کو بھی میں نے سیم ایسے سٹیچ کروایا تھا جیسا کہ مارڈل نے ویر کیا ہوا تھا اسی طرح سے پھر لک اس کی اچھی آتی ہے ہر اس کی جو ہے نا بیک نیک لائن وہ میں نے بہت مزے کی بنوائی تھی جو میرا ٹیلر ہے اس نے مجھے یہ ڈیزائن دکھایا تھا کہ آپ ایسے بنوائیں یہ اس کی بیک نیک لائن ہے جو یہ اس پہ سارے بٹنز لگ گئے ہیں اور پائپنگ ڈال گئے بڑا پیارا سا ڈیزائن تھا اس کا یونیک سا یہ میں نے بنوائیا تھا اور اس کا ٹراؤزر میں نے کھولا بنوائیا تھا شرٹ اس کی لانگ لیند ہے بڑا ٹراؤزر جو ہے وہ اس کا کھولا والا ہے اور یہ والی جو اس پہ لیس اٹیشٹ ہے یہ بھی ساتھ دیئی بھی تھی انہوں نے اور یہ والا سوٹ بھی میں نے ابھی ایک بار بھی ویر نہیں کیا ہر یہ نیکسٹ سوٹ ہے یہ بھی میں نے کریمسن سے آن لائن بائی کیا تھا اس کا کلر جو ایسے پستاشیو سا ہے اچھا یہ جو میں نے سوٹ لیئے تھے بہت ساری چیزیں دیوئی تھی جو کہ اٹیچ ہونی تھی اور پھر ان کی جو ہے نا لک پھر بعد میں بنی تھی ان کی ساری یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی کھول کے نا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹراؤزر جو ہے وہ وائٹ تھا اور یہ سارا چکنکاری پہ بناوا ہے جو اس کی نیک لائن ہے یہ بھی انہوں نے الگ سے دیوئی تھی نیچے جو اس کے یہ دامن پہ جو پینلز لگے ہوئے یہ بھی الگ سے دیئے ہوئے تھے یہ سارے لگ کے تو پھر جو ہے نا سٹیچنگ کے بعد ایسا بنا ہے یہ دوپٹے کی بھی جو پلو تھے یہ بھی انہوں نے الگ سے دیئے ہوئے تھے یہ بھی ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں لائک ایچ انڈ ایوری تھی جو ہے نا وہ انہوں نے ساتھ دیوئی تھی اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیلر ہے وہ اچھا سٹیچ کرنے والا ہو اچھا ٹیلر ہوگا تو پھر آپ کا سوٹ اچھا بن کے آتا ہے اور اس کا دوپٹہ جو ہے وہ کارٹن نیٹ پہ بنا ہوا ہے اور سوٹ چکن کاری کا ہے اور اس کا ٹروزو جو ہے وائٹ کلر کا اور ساتھ میں انہوں نے اس کے یہ لیس دیوئی تھی جو کہ اٹیچ ہوئی ہے اور اوپر میں نے پنٹیکس ڈالوا کے اس کو ایسے بنوایا تھا اور مجھے پرسنلی جو ہے کریم سن کے جو ہے وہ آرٹیکلز بہت اچھے لگے ہیں ان کے سوٹ بہت پیارے ہیں اور یہ اس کی بازوں کے ایمبرائیٹری تھی اور ایسے تھا یہ سوٹ اور یہ والا جو سوٹ ہے یہ کھارڈی کا ہے اور یہ میری فرینڈ نے مجھے گفٹ کیا تھا بلیک کلر کا سوٹ ہے یہ اور اس پہ ساری یہ زری کی مبرائیٹری ہو اور جو اس کی سلیوز کے آگے جو فیبرک لگا ہوا ہے یہ ساتھ انہوں نے دیا ہوا تھا جیک وارڈ کا اور پھر سیم یہ دوپٹے کے ساتھ اس کا جو ہے نا کونٹراسٹ بنا ہوا تھا جو کہ دامن پہ بھی ایسے یہ ایک فیبرک کا پیچ تھا جو کہ اٹیچ ہوا ہے اور اس سوٹ کی جو ہے ٹروزر جو ہے وہ بھی ایمبرائیٹری تھا سیم جیسا کہ شرٹ پہ ایمبرائیٹری ہوئی ہے سیم ایسی ایمبرائیٹری کے ٹروزر پہ بھی تھی اور اس کا ٹروزر میں نے کھلا والا کیوں لارڈ ٹروزر جوتا ہے وہ میں نے بنوایا تھا اس کا ہر میں نے سب سوٹ کے ساتھ نا ویرییشنز کی تھی سارے ایک جیسے نہیں بنوایا تھے کچھ کے ساتھ میں نے پینٹ کیپریز بنوایا تھیں کچھ کے ساتھ میں نے کیو لارٹس بنوایا تھے لانگ شرٹ کے ساتھ کچھ میں نے شرٹس جو ہیں وہ شارٹ بنوایا تھیں کیونکہ جو ہے نا سارے پھر ایک جیسے اچھے نہیں لگتے یہ اس کا کھلا والا ٹروزر ہے اور اس کے جیک وارڈ کیو پر بہت بڑی ایسے شال ٹائپ دوپٹہ ہے گرین کلر کا اس سوٹ کا کنٹراسٹ بہت مزے کا اور میرے بھائی کو یہ سوٹ اتنا پسند تھا جب میں نے یہ اس کو بنوایا تھا اور پھر پینا تھا ایک بار جب تو بھائی کو بہت اچھا لگا تھا کہ یہ سوٹ کتنا پیار ہے اور آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میرے سوٹ کیسے لگے ہیں اور جو نیکسٹ والا سوٹ ہے میرا وہ یہ والا جس کی یہ فراغ بنی یہ کلیوں والی فراغ ہے اس کی یہ والا سوٹ میرا دبائی سے آیا تھا جو میرے اس طرح کا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں اتنا خوبصورت اس کا نفیس کام ہوا ہے تو وہ لے کے آئے تھے اور پھر میں نے یہاں پر اس کو ڈیزائن کروایا تھا یہ میں نے اس کی فراغ بنوای تھی اس کا فیبرک جو ہے وہ لائک ایسے سوٹن یا ویس کاؤس بڑا مزے کا فیبرک ہے اس کا اور اس کا کام بہت خوبصورت ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ریل میں زیادہ خوبصورت ہے اور میں نے اس کے دامن پہ ایسے یہ جامہ وار کی پٹیوں سے ڈیزائننگ کروای تھی اور اس کے ساتھ ٹراؤزر پھر میں نے یہ سیمپل میچ کروا کے ٹراؤزر بنوایا تھا ایسے ٹنگ پانچوں والا اور دوپٹا اس کے ساتھ میں نے سلک کا لے کے چائنا سلک جوتی ہے وہ والا دوپٹا لے کے اس کو دو کلر میں ڈائے کروا کے اور اس کے ساتھ بھی میں نے ایسے یہ جامہ وار کا جو کپڑا ہے اس کی وہ ساری یہ چاروں طرف یہ پٹی سی لگوا لی تھی اور اس کو میں نے شاید ایک دفعہ فیئر کیا ہے اور یہ والا سوٹ بھی جو ہے شادی کے ویسے موسٹلی سوٹ ہے آپ سارے پہن نہیں سکتے ہیں میں تب اتنے زیادہ ہوتے ہیں ان کی باری نہیں آتی اور ویڈیو میری لیندھی ہوتی جاری تھی ایک ویڈیو میں اور بناؤں گی جو سوٹ میں لے کی آئیں یوں ساتھ ہوں اور بہت سارے سوٹ جو میرے ہیوی کامو والے سوٹ وہ میں ساتھ نہیں لاسکی بکاز آپ کو پتا ہے جب ہمیں ادھر آتے ہیں پاکستان سے تو ایک لیمیٹڈ سپیس ہوتی ہے اس میں ہم اتنا زیادہ سامان نہیں لاسکتے اور بہت ہیوی والے جو سوٹ تھے ان کو میں ادھر پہن بھی نہیں سکتی تھی جیسے میکسیز اور اس طرح کے سوٹ جو تھے بہت زیادہ وہ میں نہیں لے کے کیونکہ ان کو پاکستان میں ہی پہننا ہے جب بھی کوئی فنکشن ہوگا تو ان کو ادھر لانے کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا تو میں ادھر چاند ایک سوٹ لے کے آ سکی ہوں سارے نہیں لائی کچھ یہ والے ہیں اور پھر جو کچھ نہیں دکھا سکی وہ میں ایک اور ویڈیو بناوں گی اس میں دکھاؤں گی آپ کو اور بہت جو ایسے برائیڈر والے سوٹ تھے نا میرے وہ والے پھر جب پاکستان جاؤں گی وہاں پہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ تو میں مطبعہ ادھر وہ والے لے کے ہیں جو میں پہنٹ سکوں اور جو باقی بہت ایسے ہیوی کاموں والے سوٹ وہ میرے پاکستان میں جب میں پاکستان جاؤں گی میں تب ویڈیو جو ہے اس کی ریکارڈ کر کے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو لائک کرتے ہیں ان کا بہت تھانکس اور جو لوگ نیو آرہے ہیں جن کو میری ویڈیوز تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہیں تو وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کو میرے ڈریسز کیسے لگیں مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اور میرا انسٹا کا جو لنک ہے وہ ڈیسکرپشن میں دیا ہوا ہے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ